مردانہ کمزوری ازائے منویہ کی وجہ سے یعنی کہ جو ازائے منی جب کم پیدا کرتے ہیں جو اس کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے زوفِ با ہوتا ہے آج اس کے بارے میں آپ کے ساتھ خاتم ہوں اور اس موضوع پر آپ کے ساتھ میں آج بات کروں گا اور آپ کو سنجھاؤں گا کہ جو آدمی جس کی مادہ یعنی کہ کم خارج ہوتا ہے کم بانتا ہے اس کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے یعنی کہ زوفِ با بے وجہ ازائے منویہ کی وجہ سے جو ہمارے ازائے جو مادہ پیدا کرتے ہیں منی پیدا کرتے ہیں جب وہ خوشک ہو جاتے ہیں تو اس سے جو مادہ نہیں بانتا کم بانتا ہے یا بلکل نہیں بانتا اس وجہ سے بھی آدمی کو یعنی کہ زوفِ با کش قید ہوتی ہے تو اس کے لیے جو نسخہ جاتا ہے وہ الگ سے ہیں تو اس کی وجہ جو ہے جب ازائے منویہ کی ساخت یا ان کی طبی قیفیات میں فرق آ جاتا ہے تو ان کے وظائف اور خصوصی آدمی بھی فرق آ جاتا ہے زوفِ قبطِ با نتیجہ ہوتا ہے یعنی کہ مردانہ کمزوری اس کا نتیجہ ہو جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں کئی صورتیں ہیں یعنی کہ قلت منی یعنی کہ منی کا کم ہونا آپ جانتے ہیں کہ صحیح منی کی زیادہ انسان میں اکل اور شعور امنگ و ترنگ ہمت و استقلال پیدا کرتی ہے یعنی کہ جس کی اندر منی صحیح طریقے سے پیدا ہو وہ آدمی اپنے آپ کو تندر سنگتا ہے اس میں حمد بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی اکل بھی زیادہ کام کرتی ہے دماغی طور پہ بھی وہ آدمی فٹ ہوتا ہے تو جب منی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ آدمی دماغی طور پہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی یاد داشتی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ زوفِ با اس کو ہو جاتا ہے یعنی کہ مردانہ کمزوری کی شروع ہے جسمانی اور دماغی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں جس کی منی صحیح ہو نیز منی کی زیادتی سے کذیب میں سکتی اور تندر ہی پیدا ہوتی ہے یعنی کہ اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے اگر زیادہ ہو چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو شخص زیادہ دن کے بعد دماغ کرتا ہے تو اس کے علاق میں پہنچنے سے زیادہ سکتی ہو جاتی ہے پس شہوت صادق انتشار کامل کے لئے صحیح مہنگی کا زیادہ مقدار میں ہونا بھی ضروری ہے انسان کی جو مردپن ہے اس کے لئے منی کا پورا ہونا اور برابر مقدار میں پیدا ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے اور اس کے سباب کیا ہے جس کے آدمی منی یعنی کے کم پیدا ہوتی ہے اس کے سباب کیا ہیں سب سے پہلے دیکھیں غزا کی کمی خواہ غربت کی وجہ سے ہو یا مجاہدات یا کسی بماری کی وجہ سے بدن کا ضعیف ہو جانا بدن کا کمزور ہو جانا یا ایسی وجہ جس سے انسان کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا جائے ان عذاب پر جو کہ منی پیدا کرتے ہیں یہ اس کے سباب ہیں ابھی علامات اس کی کیا ہے مادہ منویہ مباشرت میں کم اور تیر میں خارج ہوتا ہے اکثر حالتوں میں چہرہ زرد بے رونک اور بدن ضعیف ہو جاتا ہے تو ناظرین اس کا علاج جو کرنا ہے وہ ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس سباب کو رفع کرنیے جو اس کی وجہ بنی ہے اس کو دور کریں اس کے بعد جو چیزیں خون صحیح پیدا کرتی ہیں خون منی زیادہ مقدار میں پیدا کرنے والی اچھی گزائیں اور دعا استعمال کرائیں یعنی کہ ہماری تیب میں اس کو کہتے ہیں یعنی کہ مولد وہ عدویات جو مولد ہوں مولد اس کو کہا جاتا ہے جو کہ منی کو پیدا کرتی ہیں وہ عدویات کلائی جائے اور ایک میں چھوٹا سائز کے ساتھ چاند دن اس کا جاتا آپ کو بتاتا ہوں وہ سارے کے سارے آپ نے استعمال کرنے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس چیز کی کمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی تو اس کے لئے تو مجون آرد خرمہ یہ بھی بہت عام ہے مجون آرد خرمہ لے لیں اور مجون سالب لے لیں یہ دونوں کو مکس کریں اور صبح و شام ایک ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے نمبر دو چار چھواروں کو چیر کر گھٹلی نکال دیں اور ان میں تخم تال مکھانا سبوس اس پگول بر کر داگہ سے باندھیں اور ایک سیر دودھ میں جوچ دیں جب تین پہ رہ جائے دودھ پی لیں صبح و شام ہر دو وقت ایسا ہی کریں یعنی کہ جو تین پہ دودھ رہ جائے وہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اور جو چھوارے آپ نے داگے سے پاندھا چار عدد چھوارے ایک کلو دودھ میں جو آپ نے ڈالے ہیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ ایک کلو دودھ جو ہے وہ تین پہ رہ جائے بلکہ اگر اس سے بھی تھوڑا سا اور گاڑا کر لے تو یہ وہ بھی بہتر ہے تو سب سے پہلے آپ نے چھوارے کھانے ہیں ایک ٹائم پر نسخہ ہے کسی طرح آپ نے شام کو کرنا ہے یہ لگا تارہ آپ ایک ماہ اس کو استعمال کریں اور اب جو میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ بنانی ہے آپ نے مجھون مجھون یہ ہے کہ مؤلت منی یعنی کہ جو منی کو پیدا کرتی ہے وہ آپ نے بنانی ہے یعنی کہ ازائر عیسیٰ اور گردوں کو یہ مجھون تقویہ دیتی ہے اور وافر مقدہ میں منی پیدا کرتی ہے اور مجودہ منی میں جو غلط یعنی کہ غلازت ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے اور جو اچھی ہوتی ہے اس میں یہ گاڑا پن پیدا کرتی ہے اس کے لئے نسخہ یہ ہے کہ آپ نے بیضہ مرد صرف زردی لینی ہے زردی بیضہ مرد دیسی انڈوں کی زردی آپ نے لینی ہے وی اگر اس کے بعد آپ نے کھوا لینا ہے وی تولہ اس کو آپس میں ملا لیں اور چالی تولہ آپ نے گی لینا ہے گی بھی آپ نے قائدہ لینا ہے اور ان دونوں چیزوں جو آپ نے زردی بیضہ لی ہے یعنی کہ دیسی انڈوں کی زردی بھی صدر لی ہے اور بیس تولہ ہی کھوا آپ نے لیا ہے اس کو آپ نے چالیس تولہ گی میں بوننا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چالی تولہ آپ نے چینی لینی ہے اور چالی تولہ خالص شہد لینا ہے آپ نے اس کا قوام بنانا ہے تو جب قوام آ جائے جب اس کا قوام بن جائے تو اس کے بعد آپ نے مغزیات جو میں نے آپ کو بھی بتانے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں یعنی یہ خواہ اور زردی بنی ہوئی ملاقہ رکھ لیں جو آپ نے زردی اور خواہ جو بوننا ہے گوشت میں اس کو آپ لینا رکھ لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سالب مصری ایک تولہ لینی ہے شکاکل مشری ایک تولہ لینی ہے دار چینی ایک تولہ لینی ہے ذراون مدھرج ایک تولہ فلفل دراز یعنی مگا ایک تولہ فلفل سیا ایک تولہ پوست حلیلہ ایک تولہ آملہ مصفہ ایک تولہ بیخ بگونہ یعنی بگونہ کی جڑ ایک تولہ گل بگونہ ایک تولہ شیطرد شیطرج ہندی یہ بھی آپ نے ایک تولہ لینی ہے مغز نارجیر یعنی ناریل کا مغز یہ آپ نے تین تولہ لینا ہے مغز بستہ چار تولہ مغز بدام تین تولہ مغز اخور تین تولہ موویز منکہ یعنی جو موٹے انگور کا منکہ ہوتا ہے موویز منکہ کا مطلب اس سے گھٹلی جو ہوتی ہے آپ نے نکال لینی ہے سب کو کوٹ کار پیس لیں اس اس کو رکھ لیں یہ آپ بھی مجہور بن دی تو ایک تولہ سے لے کر جتنی آپ حضم کر سکتے ہیں تین تولہ تک کسی افراق ہے اگر ایک تولہ حضم کر لیں تو ایک تولہ لیں ڈیر تولہ حضم کر لیں ڈیر تولہ لے دو تولہ حضم کر لے دو تولہ لے خد تین تولہ تک ہے تین تولہ آپ نے صبح استعمال کرنی ہے اور تین تولہ ہی شام کو استعمال کرنی ہے تو اس کو لگاتار ایک ماہ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ مجون مولد منی اور منی کو گاڑا کرنے کے لئے بہت ہی مجرب ہے اس کے بعد مجون بزور دعا یعنی کہ دعا ترنجبین مجون مغلز و مزید منی دودھ کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ناظر جن چمبیلی کے تیل کی مالش پورے جسم پہ کرنی ہے اس کے لئے اس کو ہم تیم تدہین کہتے ہیں کہ جو پورے جسم پر مالش کی جائے یہ چمبیلی کا دیلہ آپ نے لینا ہے بزار سے مل جیگا آسانی سے اس کی آپ نے پورے جسم پر مالش کرنی ہے اور غزار جو استعمال کرنی ہے یہ نار یعنی جس استعمال کرنا اور دیسی انڈوں کی زردی استعمال کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو چینوں کا شور وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تیتر بٹیر کتھوشت یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر حریصہ بنانا ہے تو بیڑ یا بدح کے گوشت مہریصہ بنائیں یہ بھی آپ ان کو گزار کے طور پہ استعمال کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک خلوہ ہوتا ہے اس میں بدام پستہ مغز دخم خیاری مغز دخم خربوزہ یہ سب لے گئے اس کے بعد سفید چینی نشاشتہ اس کے ساتھ اس کو پکائے جس طرح عام حلوہ پکائے جاتا ہے اس مغدال سے تو یہ بھی آپ دو دہی مکھن بلائی باکلا چنے انار آڑو کھیرہ ککڑی سیو امرود خربدہ تربوز انگو یہ موسم کے لحاظ سے جو بھی آپ کو فالچہ میرے وہ آپ مریض کو خلا سکتے ہیں یا مریض جو میری ویڈیو دیکھے وہ اگر اس وجہ سے وہ مریض ہے تو اس کے لئے پرہیز کیا کرنا ہے جمع ترک کر دیں رنج غم یہ اپنے پاس نہ آنا دیں خوش رہیں عیش و عشرت میں مشہور رہیں ہمام موت دل رزانت جاری رکھیں یعنی کہ جو ہمام ہے غصر کرنا ہے یہ آپ صبح اور شام اس کو پبندی سے کریں زیادہ سویا کریں سخت کام کاج نہ کریں جس سے پسینہ زیادہ خارج ہو امدہ غزہ ایک مدت تک جاری رکھیں سارے بدر میں جلد تاکت پیدا نہیں ہو سکت بھی لہذا آستہ آستہ ایسی غزہ جو جو جزو بدر بانجے اور خضم ہو یا آپ جاری رکھیں تو انشاءاللہ اس مرے سے آپ کچھ ٹکارہ مل جائے گا اور غزہ اتنی استعمال کریں جتنی آپ آسانی خضم کر سکتے ہیں ناظرین یقین میرے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کی معلومات کے لیے بہت انفارمیشن تو ابھی تک جنہوں دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل حکیم خالد سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس بھی دیں اور مجھے دعوم یاد رکھیں السلام